منصور علی خان کانگریس کے امیدوار ہیں دوہزار تیہیس کے اسمبلی الیکشن میں اس کو اگر گنا جائے ایک اکتر ہزار سیونٹی ون تاؤزن سے زیادہ کی لیڈ جو ہے کانگریس کو بنی ہوئی ہے تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ کی لیڈ میں جو ہے منصور علی خان بینگلور سینٹرل سے جیتے گئے لوگ نرندر موڈی کی حکومت سے بیزار ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترہ انہوں نے شروع کی انہوں نے ملک کے تمام لوگوں کی دلوں کو جونلے کی کوشش کی نفرت کے بازار میں انہوں نے محبت کی دکان کھولی پانچ گیارنٹیوں کا اعلان کیا جیسے ہی حکومت بنی پانچوں گیارنٹیوں کو جو ہے نافذ کیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اس کے بینیفٹس اس کے جو فائدے ہیں وہ خرون لوگوں کو کرنا ٹکے ہواں ہم کو پہنچ رہے ہیں اس وقت جو ہے کافی ایک بڑی ذمہ داری آپ کو چھوٹی دے گی کہ پی سی سی وائس پریسیڈنٹ کافی ایک ارسا جو ہے اپنے کانگریس کی شدمت کی اس اپنے کو یا اس ذمہ داری کو کس طرح ہے آپ نے کہیں گے اور کیا جو ہے اگرامات رہیں گے اس وقت الیکشنز بھی آئیں گے دیکھیں میں اس سے پہلے جو ہے مائنارٹی سل ہمارے تاریخ انور صاحب اس وقت آل انڈیا مائنارٹی سل کے جو ہے چیئرمن تھے ان کے ساتھ میں نے کرناڈا کا پردیش کانگریس کمیٹی مائنارٹی سل کا جو ہے چیئرمن کے حصے سے کام کر چکا ہوں پھر جب آرزون سنگھ صاحب کی خیادت میں مائنارٹی ڈپارمنٹ بنا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا تو آرزون سنگھ صاحب نے سونیا گانڈی صاحب گانڈی کی اپروال سے مجھے پہلا کرناڈا کا پردیش مائنارٹی ڈپارمنٹ کا چیئرمن بنایا میں ان کے ساتھ کام کیا میں یار انتولے صاحب کے ساتھ کام کر چکا ہوں پھر کے پی سی سی میں جو ہے میں سیکریٹری رہا پھر جنرل سیکریٹری بنا اب مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے جیسے اس سے پہلے میں کام کرتا آ رہا ہوں اسی طرح سے اور زیادہ محنت کے ساتھ میں کام کروں گا عوام کو کانگریس سے جوننے کی پوری پوری کوشش کروں گا اس سب جہاں ایک ایلیکشن بھی چل رہا ہے ریاستہ کرنا ٹکوئے ہیں اس طریقوں پر کانگریس کی ایک لہر سی نظر آ رہی ہے کیونکہ راہل گانڈی جہاں پورا ہنگستان چل پھر کر لوگوں کو جور چکے ہیں تو اسے آپ کس طرح کوڈیلیٹ کر کر راہل آگے بھائیں دیکھیں جب راہل جی کنیا کماری سے کشمیر تک بھار جوڑا یاترہ انہوں نے شروع کی انہیں ملک کے تمام لوگوں کی دلوں کو جورنے کی کوشش کی نفرت کے بازار میں انہوں نے محبت کی دکان کھولی اور اس کے نتیجے جو ہے جب یہاں اسمبلی انتخابات ہوئے دو ہزار تئیس میں ملک آر جن کھارگے صاحب کی صدارت میں سمتی سونیا گانڈی اور راہل گانڈی جی کی گیڈنس میں جو ہے ہمارے صدرہ مائی صاحب اور ڈکے شوکمار صاحب نے پانچ گیارنٹیوں کا اعلان کیا اور ان پانچ گیارنٹیوں کی بدولت جو ہے لوگوں نے اس کا بھروسہ کیا کانگریس پارٹی کا اور کانگریس کو بھرپور ساتھ دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک سو پینٹیس سیٹ جو ہے کانگریس پارٹی جیت کر آئی اور صدرہ مائی صاحب کی حکومت بنی جیسے ہی حکومت بنی صدرہ مائی صاحب اور ڈکے شوکمار صاحب نے ملکہ پانچ گیارنٹیوں کو جو ہے نافیس کیا ہے اس کو implement کیا ہے اس کی بینیفٹس اس کی جو فائدے ہیں وہ کھروڑوں لوگوں کو کرنا ٹکے عوام کو پہنچ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ parliamentary election جو ہے اس میں 20 سے زیادہ کانگریس سیٹ کرنا ٹک میں جیتے گی میں آپ کو ہی کہہ رہا تھا کہ تلینگانہ میں بھی ہم نے اس وقت election جیتا ہے جب بھارت جوڑو یاترہ چلی ہے جہاں کہیں باہر جوڑو یاترہ کانگریس کا کہ لہر آئی اور تلینگانہ میں بھی ہماری حکومت بنی اس بار تلینگانہ میں بھی کافی ایمپیس جیتیں گے ٹیمیلارڈ میں ہمارا گچ بندن ہے ڈی ایمکے کے ساتھ وہاں بھی ہمارے ایمپیس جیتیں گے کیرل سے آئیں گے اندرپردیش سے بھی جیتیں گے میں سمجھتا ہوں کرنا ہے سارے ملک میں جو ہے اس وقت لوگ نرندر موڈی کی حکومت سے بیزار ہیں بے روزگاری بڑھتی رہی جاری ہے ماہنگائی بڑھتی جارہی ہے اس لئے جو ہے لوگ سوچ بچار کر کے جو ہے یہ انڈی اے کا جو گڑ بندن ہے انڈی اے کے گڑ بندن کو جو ہے مجارٹی ملے گی سر کیونکہ انڈی اے کارناڈک کو بلانک کرتے ہیں بے اٹھائیس کانسٹوٹینسی میں ایک کانسٹوٹینسی ہے جسے راج نیتی کا درمانہ جاتا ہے بینگلور سنٹرل یہاں کیا کیا اسٹیٹس رہیں گے اور کیا جو ہے یہاں پر کانگریز کا کتنا مضبوط گڑ اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں بینگلور سنٹرل پارلیمنٹر کانسٹوٹینسی جو ہے اس وقت ہمارے امیدوار منصر علی خان کانگریز کے امیدوار ہیں کل وہ جو ہے نامنیشن فیل کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں منصر علی خان کے لئے ماحول بہت اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹھ اسمبلی حلقوں میں جو ہے پانچ حلقے جو ہے کانگریز کے امیدوار جیتے ہیں جس میں تین منسٹر ہیں کیجے جار صاحب ہیں زمیر آمد خان صاحب ہیں دینیش گونٹراؤ صاحب ہیں یہ تینوں منسٹر بھی ہیں اور اس کے ساتھ یعنی حریصہ اور عزوان عشد صاحب بھی یہ دونوں یہ میلے جیت کر آئے ہیں اور یعنی حریصہ بیڈی اے کے چیرمن بھی ہیں اور باقی تین جگہ ہم آ رہے ہیں لیکن وہاں ہمارے امیدواروں نے کافی اچھے ووٹ لیے ہیں آٹھو اسمبلی حلقوں کے جو ووٹ کانگریز کے حق میں آئے ہیں دو ہزار تیس کے اسمبلی الیکشن میں اس کو اگر گنا جائے تو اکتر ہزار سیونٹی ون تاؤزن سے زیادہ کی کانگریز کو بنی ہوئی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے گارنٹیز ایمپلیمنٹ کرنے کے پہلا ایلیکشن تھا اب گارنٹیز جس طریقے سے ایمپلیمنٹ ہوئے ہیں لوگوں کو اس کا فیدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ کی لیڈ میں جو ہے منصور علی خان بینگلور سینٹرل سے جیتے گئے